اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرینڈز کچن امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج فرینڈز کچن میں ہم شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار شاہی ٹکڑے کی ریسپی جو کہ سب کے ہی فیوریٹ ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے دو گلاس دودھ ایک کھانے کا چمچ ارکے گلاب یہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے اسکیب بھی کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ فریش کریم چار سے پانچ کھانے کے چمچ کنڈینس ملک گارنش کے لیے ہم نے لیے ہیں حسبے ضرورت ڈرائی فروٹس اور گلاب کی پتیاں آدھا چائے کا چمچ الائچی پاوڈر اور چار سے پانچ سلائس بریڈ ہم نے وائٹ بریڈ لی ہے سب سے پہلے بریڈ کی سائٹس کٹ کر کے انہیں پیسیز میں کٹ لیں گے آپ انہیں اس شیپ میں بھی کار سکتے ہیں ان کی سائٹس کو پھینکیے گا نہیں بلکہ آپ اسے بریڈ کرمز بنا کر یوز کر سکتے ہیں اب ایک پین میں دودھ شامل کر کے اس کو بوائل کر لیں گے جب دودھ میں ابال آ جائے تو اس میں ارکے گلاب اور الائچی پاوڈر شامل کر کے میڈیم فلیم پر دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے دوسری طرف ایک پین میں ایک سے دو چمچ آئل گھی یا بٹر لے کر بریڈ کے پیسیز کو میڈیم فلیم پر گولڈن براؤن کلر آنے تک ٹوست کر لیں گے آئل یا گھی بہت زیادہ ہم نے اس میں یوز نہیں کرنا بہت تھوڑے سے آئل میں اسے فرائی کریں گے انہیں پلڑ پڑڑ کر اس طرح ہلکا سا کلر آنے تک فرائی کرنا ہے جب اس طرح اچھا سا کلر آ جائے تو انہیں نکال کر سائیڈ میں رکھ لیں گے دودھ کو پندرہ سے بیس منٹ پکانے کے بعد اس میں کنڈینس ملک شامل کر لیں گے آپ کنڈینس ملک کی جگہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی آئٹ کر سکتے ہیں اسے مزید چار سے پانچ منٹ پکائیں گے جب یہ اس طرح گاڑا ہو جائے تو فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے پھر اس میں فریش کریم ایٹ کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس کی اسیمبلنگ کر لیتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی شیشے کی ڈش لے کر اس پر فرائی کی ہوئے بریٹ سلائسز اس طرح آرینج کر لیں گے ہم نے یہ دو شیفز میں سلائس کٹ کیے تھے آپ کسی بھی شیف میں کٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو سلائسز کو اس طرح آرینج کرنے کے بعد اس پر دودھ کا مکسر ایٹ کر لیں گے ہم نے بریٹ سلائسز کو دودھ میں اچھی طرح ڈپ کر دینا ہے پھر ڈرائی فروٹس اور گلاب کی پتیوں سے گارنش کر لیں گے لیجئے بہت ہی مزیدار شاہی ٹکڑے تیار ہیں جو کہ کسی بھی دعوت کو چارچان لگا سکتے ہیں اسے سرف کرنے سے پہلے فریج میں رکھ کر خوب اچھی طرح تھنڈا کر لیں اور انجوائے کریں امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ریسپی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ